بچے کی جنس معلوم کرنے کے آٹھ آسان طریقے بتائیں گے نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ جب عورت پیگنٹ ہوتی ہے تو چند مہینوں کے بعد وہ الٹرسون کروا کے چیک کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی یہ تو الٹرسون سے چیک کرنے کا طریقہ ہے لیکن اگر آپ الٹرسون کے بغیر بچے کی جنس معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے انتہائی آسان طریقے ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں اگر حاملہ خواتین اس تجسس میں مبتلا ہیں کہ ان کے رحم میں موجود بچے کی جنس کیا ہے تو جنس کی پشین گوئی کے لیے چند طریقے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ان طریقوں کو استعمال کریں اور دیکھیں کہ آپ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے نمبر ایک پیٹ کے اوپر انگوٹھی لٹکا کر دیکھیں کیا آپ کو معلوم ہے اس کام کے لیے شادی کی انگوٹھی بھی استعمال کی جا سکتی ہے بچوں کی جنس معلوم کرنے کے سب سے پرانے طریقوں میں سے ایک شادی کی انگوٹھی کو ایک دھاگے سے باندھ کر ماں کے پیٹ پر لٹکانا ہے اگر انگوٹھی دائرے میں گمیں تو آپ کو بیٹا ہوگا اور اگر یہ دائیں بائیں گمیں تو بیٹی کو خوش آمدیت کہنے کے لیے تیار ہو جائیں نمبر دو دل کتنی تیزی سے دھڑک رہا ہے دھڑکن کی رفتار جانچیں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے بچے کے دل کی دھڑکن سست ہے اور ایک سو چالیس دھڑکن فی منٹ سے کم ہی رہتی ہے تو یہ لڑکا ہوگا لیکن اگر دھڑکن ایک سو چالیس فی منٹ سے زیادہ ہو تو آپ ایک لڑکی کے والدین بننے والے ہیں نمبر تین کیا کھانے کا دل چاہ رہا ہے سوچیں کہ آپ کو کس چیز کی بھوک محسوس ہو رہی ہے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر رہم میں لڑکا ہے تو ماں کو پروٹین سے بھرپور غزاؤں مثلا گوشت کی اشتہا محسوس ہوتی ہے اسی دلیل کے تحر وہ خواتین جو کسی لڑکی کو جنم دینے والی ہوتی ہیں انہیں میٹھی چیزیں مثلا پھل اور بسکٹس وغیرہ کھانے کا دل کرتا ہے نمبر چار پیٹ کی ساخت نہ پنے پیٹ کو شیشے میں دیکھیں پیٹ کی ساخت نہ پیں پیٹ کو شیشے میں دیکھیں اگر آپ کا پیٹ ایسا محسوس ہو جیسے آپ نے اپنی کمیز کے نیچے بسکٹ بار چھپا رکھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیٹا پیدا ہونے والا ہو لیکن اگر آپ ایسا محسوس کریں جیسے آپ نے وہاں تربوز نگل دیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ بیٹی کی ماں بننے والی ہیں نمبر پانچ پشاب کی رنگت اگر آپ کا پشاب تیز پیلے رنگ کا ہے تو کچھ لوگوں کے مطابق یہ لڑکے کی علامت ہے اور اگر آپ کا پشاب پھیکے پیلے رنگ کا ہے تو یہ بیٹی ہونے کی علامت ہو سکتی ہے نمبر چھے مرد کا وزن اپنے شہر کے وزن پر نظر رکھیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر آپ کے حمل کے دوران آپ کے شہر کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے تو آپ کے گھر جلد ہی ایک لڑکے کی آمد متوقع ہے اگر شہر اپنا وزن برقرار رکھیں تو یہ لڑکی ہونے کا اشارہ ہو سکتا ہے نمبر ساتھ بال بڑھنے کی رفتار کچھ لوگوں کے مطابق وہ خواتین جن کو بیٹے کی پدائش متوقع ہوتی ہے ان کی ٹانگوں کے بال تیزی سے بڑھتے ہیں جبکہ اگر خاتون کے رحم میں لڑکی ہو تو بالوں کے بڑھنے کی رفتار مناسب ہی رہتی ہے نمبر آٹھ ڈبا روٹی کے خوشک حصے کھانا کچھ بڑھی خواتین مانتی ہیں کہ اگر رحم میں لڑکا ہو تو مائیں ڈبا روٹی کے خوشک حصے کھانے سے کتراتی نہیں ہیں جبکہ اگر لڑکی ہو تو مائیں خوشک حصے کھانا پسند نہیں کرتی امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آسانی کے ساتھ پہنچ سکے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی